اسلام علیکم محمد عمر تو اگر مومن یعنی ذاکرِ قلبی جان بوجھ کر کے نمازیں قضا کرے گا تو اُس کو نقصان ہوگا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ذکرِ قلب ہے اِس سے جو نور بنتا ہے وہ نور سینے میں ہی رکا رہے گا نماز جب وہ پڑھتا ہے تو نماز میں اللہ تعالیٰ کے دوسرے جو اسماں ہیں صفاتی اسماں ہیں اُن کا بھی ذکر ہوتا ہے نماز میں تو وہ نماز کا نور ذکرِ قلب کے نور کو پورے جسم میں ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے تو نماز کا کام کیا ہے کہ سینے سے نور لے کے پورے جسم میں اُس کو ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے نماز اور اگر پھر آپ نماز نہ پڑھیں نماز ادا نہ کریں تو سینے میں گھٹن رہے گی اور گھٹن کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر مجذوبیت کے دورے بھی پڑھنے لگیں اور قاہلی آ جائے سستی آ جائے اس لیے جو ہے وہ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اقیم الصلاة لذکری بظاہر تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر اب اس کا معنی کیا ہے نہ آپ کو پتا ہے نہ مولوی کو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہیں گے کہ نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو نماز پڑھ لو لیکن اگر یہ اس کا مطلب ہوتا تو اللہ مختلف آیتوں میں یہ نہ کہتا اذکر اللہ ذکر ان کا سیرہ تو اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ میرے ذکر کو پوری وجود میں پہنچانے کے لیے کہ تیرا جسم میرا ذکر بن جائے پورا تیرے رگو پہ میں ذکر سما جائے اس کے لیے پھر تجھے نماز قائم کرنی ہو تو مومن کے لیے تو نماز بہت ضروری ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ سرکار گوھر شاہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دین اسلام کے دو پر ہیں ایک نماز اور ایک ذکر ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ صرف ذکر کرتے ہیں وہ ذاکر ہیں اور جو صرف نماز پڑھتے ہیں وہ نمازی ہیں مومن وہ بنتا ہے جو ذکر بھی کرے کہ نماز بھی پڑھے مومن؟ ہاں مومن وہ بنتا ہے جو ذکر بھی کرے کہ نماز بھی پڑھے ٹھائی 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 اور پیچھا ہوتا ہوتا ہے